السلام علیکم آج میں آپ کو ہیٹ سٹروک سمتالی کچھ معلومات دینا چاہ رہی تھی کہ اس میں آپ کیسے بچاؤ کی تعدادیر اختیار کر سکتے ہیں اور دنے بیٹل میں اس کے لیے کون سی افیکٹر میڈیسنز موجود ہیں سب سے پہلے میں آپ کو اس مطالب تھوڑی سی انہمیشن دوں کہ ہیٹ سٹروک دوتا کیا ہے لیکن آپ کے سب کو معلوم ہے کہ جب گرمی اپنی شدت پر پہنچتی ہے گرمی میں جیسے کہ آج کڑ ہے پورے پاکستان میں چالی سے پچاس ڈکی سنٹیگریٹ تب بھی درجہ حرارت پہنچ چکا ہے بلکہ بعض دکھتے ہیں جن میں اسے بھی زیادہ دیا ہوا ہے تو جب اتنی شدید درمی ہو جاتی ہے تو ہیٹ بیز چلنا شروع ہو جاتی ہے ہم لوں چلنا بھی کہتے ہیں جب یہ لوں چلتی ہے تو یہ ایک گرمی کی خطرناک شکر اس کو کہتے ہیں کیونکہ یہ لوگوں کے لیے جان لیوہ ثابت ہو سکتی ہے وہ لوگ جو کہ پاری کم پیتے ہیں یا چھوٹے بچے یا بزرگ یا وہ لوگ جو آلڈی کسی لیکسی بیماری میں موقتے لہا ہوں تو وہ مزا بجندے میں تاثر ہو جاتے ہیں گرس ٹوک سے اب اس میں ہوتا کیا ہے جب اتنی شدت ہو جائے ایک ایک اٹمسفریک ٹیمپریچر میں تو یہ ہمارے سنٹرل نوبر سسٹم کو متاثر کر کے سب سے پہلے ہیں اور سنٹرل نوبر سسٹم کو متاثر ہونا کے بعد ہمارے باڈی کے دوسرے اورگن سے ان کو بھی متاثر کرنا شروع کر دیکھیں ثانب پہ جانا شروع کر دیتی ہے اب سنٹرل نوبر سسٹم جب ہمارا ہمارا تاثر ہو جاتا ہے تو وہ باڈی جب باڈی کا تیمپریچر ریز ہو جاتا ہے جب باڈی کا تیمپریچر ریز ہو تو آتومیٹکلی ہمارا جو نروس سسٹم ہے وہ ترگر کرتا ہے ہمارے سوائد گلنس کے پاسینہ بنایا جائے تاکہ باڈی کا تیمپریچر کو ڈراب کیا جائے لیکن چونکہ جب پاسیر کو تلاسل کرنایا جائے تو پسینہ republ glue bodی کا تیمپریچر نہیں ہوتا بلکہ جہے zastری нужد تاکہ ریز ہو جاتا ہے ڈی ایک اسے سٹوک کے دینوں میں وہ سب ریز ہو oikeارہ تک تکارے ہو سعٹا ہے جب اتنا شدید تیمپریچر ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے وہ پیشنٹ جو ہے ان کو سر چکرانا شروع ہو جاتا ہے ان کو سر درد ہوتی ہے مدلی شروع جاتا ہے بلکہ ومیٹنگ شروع ہو جاتا ہے ان کو پوری باڈی میں درد شروع ہو جاتا ہے مسلز ان کے درد کر رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے ان کو سانس بہت تیز دیز لے رہے ہوتا ہے جس کے باعث ان کے ہارٹ ریڈ کو ساتھ بڑھ جاتا ہے دل کی درد کرن بہت زیادہ تیز ہو جاتا ہے پھر اس کے ریزلٹ میں نین بیہوشی یا مکمل بیہوشی بھی آج رکھا سکی اور اگر ان کو بروقت ایمیجنسی میں نہ لے جائے جائے تو دل کیا جان لیوا بھی صحیح ہو جاتا ہے تو ان سب چیزوں سے بچنے کی ہے اب کرنا کیا جائے کرنا یہ ہے آپ نے سب سے پہلے تو اپنی وہ تمام ایٹیوٹیز کوشش کریں کہ انڈور کر لیں باہر آپ کو بہت کم نہیں کرنا پڑے ان دنوں میں خصوصی طور پر جب ہیٹ سٹروپ ہیٹ ویٹ ویفز چل رہے ہیں اور ایکسرسائز اگر آپ کر رہے ہیں تو انڈور شروع کرتے ہیں اگر آپ باہر جانا پڑ بھی رہا ہے کسی مجبوری کی تحت تو آپ نے اپنے سروں کو ڈاپنا ہے سب سے پہلے چاہے وہ عورتیں ہیں تو اس کاف لیں ململ کے مرد ہیں تو وہ ٹوپی پہنے یا وہ بھی رونال پہننے اپنے سروں پر کپڑے جو ہیں وہ اپنے کارٹن کے یا ململ کے کپڑے پہننے اور دیلے کپڑے میں اچھے آپ نے دن بھر میں آٹھ سے بیس گلاس تک پانی پینا ہے پانی کا ایٹک آپ نے بڑھا گیا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے فروٹ جوسیز زیادہ سے زیادہ پینی ہے اس کے علاوہ آپ نے کوشش کریں کہ اپنی ڈائیٹ میں بوشت کا استعمال کم کر دیں فاسٹ فوڈ بلکل نہیں کھانا آپ نے آپ نے اپنے ویشٹیبلز کا استعمال زرگا سے زرگا شروع کر دینا ہے اچھا جی اب یہ تو تھیں وہ precautions ہیٹ ویٹس میں کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا اب یہ دیکھنا ہے کہ جب بلو لگ چکے ہیں یعنی ہیٹ سٹروک کسی کو متاثر کر چکے تو آپ کیا کرنا چاہیے ہیں آپ جو ہے اس متاثرہ شخص کو آپ نے سب سے پہلے دو کوڈ کمپیشنز دینے ہیں یعنی کہ برف کیوسیفائی کرنے ہیں آئیس پیکس ان کے آپے بغلوں میں گردن کے ایڈیاز میں پیٹ پر اپنی بلون ایڈیاز میں ان کے رکھیں تھوڑی سی تربیات ان کی بہتر ہوتی ہے انہیں بے ہوشی کی حالات سے وہ تھوڑا سا رکھور ہوتے ہیں تو ان کو آپ شروع کر دیں اور جب وہ اس سے زیادہ بیدار ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو مشروع کر دیں ان کو ہائیڈریٹ کریں ان کے جسم کو ضرور کرنے پر ان کو ڈرپ بے لگائیں جا سکتی ہے اب یہاں پر ہماری ہمیپیتھی کی کچھ میڈیسنز ہیں جو کہ بہت اچھا کام کریں گی جن میں ٹاپ رمید ہوئی ہے وہ گلو نائنم گلو نائنم ان کو دیجئے تاکہ دھوپ کے لئے لگنے کے جز میں بہت اثرات ہیں وہ بہت اثرات ہیں وہ جسم سے ان کو ایکنائید دی جا سکتی ہے پیشنٹ کو پیشنٹ کو مراترم آلوم بھی جا سکتی ہے یہ کچھ ایسی ٹاپ میں جیسے کچھ ایسی سیاں بھی ہے یہ ایسی میڈیسنز ہیں جس سے پیشنٹ اینرجیتک ہو جائے گا انرجی فیل کرنے لگ جائے گا پھر اس کے بعد ان کو کیپرمیٹ دی جا سکتی ہے مزید انروجی دینے کے لیے اور بھی خاصاً ایک سیریز برائیونیا ہے برائیونس کو ختم کرنے کے لیے کیونکہ سکین بہت ڈرائی ہو جاتی ہے اس لیے دیکھا جاتا ہے آنٹی ہائیریشن کی وجہ سے تو بس یہ تمام اسی جو یہ معلومات تھی میں نے از ایک ڈاکٹر بہتر سمجھا کہ اپنے ویورس تک پہنچا ہوں تو آج کی ویڈیو اپنے ویڈیو بہت بینیفیشن ہوگی انشاءاللہ میری دعا ہے اللہ پاک سے کہ یہ جو اتنی سکترین کے دن ہے ان کو اللہ پاک آسانی میں تبدیل کرے اور ہم سب کو اپنے حفظ و عمال میں رکھیں آمین اپنا بہت سا خیار رکھیں اللہ حافظ